بسم اللہ الرحیم یا کرابدو و یا کرنستائین سب سے پہلے خاموش خاموش اہم باتیں کرنی ہیں آپ سب سے ذرا آرام سے مجھے اندازہ ہے آپ کے جوش اور جنون کا لیکن تھوڑی سی خاموشی تاکہ میری آپ باتیں سنیں علی جہدی سب سے پہلے آپ کو اور آپ کی ٹیم کو جو ابھی آپ نے سندھ کا دورہ کیا میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہمیں سب کو آپ کے دورے سے ایک چیز واضح ہو گئی کہ سارے پاکستان میں جو خطہ سب سے زیادہ تبدیلی چاہتا ہے وہ سندھ ہے سندھ کے لوگ ازادی چاہتے ہیں یہ ڈاکو زرداری سے اور انشاءاللہ آپ نے تو دورہ کر لیا علی جہدی اور شاہ محمود آپ بھی تھے ان کے ساتھ اب اگلے باری میں آ رہا ہوں اندرون سندھ کا دورہ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ میری اب مشن ہے کہ جو ظلم سندھ کے لوگوں سے ہو رہا ہے یہ جو چودہ سال زرداری مافیا نے سندھ کے ساتھ کیا ہے میں اندرون سندھ کے لوگوں کو خاص طور پر آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آزادی کا وقت انشاءاللہ آ گیا ہے اس کے بعد کراچی کے لوگ کراچی کے لوگوں کے لیے ایک تو میں آپ سب کو کیسی آر کی مبارک دیتا ہوں کیونکہ کیسی آر ابھی بننے والی ہے ابھی تو گرین لائن خیر اس کی مبارک دیتا ہوں گرین لائن آ چکی ہے لیکن ابھی جو ہمارا کراچی کا پیکج آپ کے سامنے آتا جائے گا اور میرا یہ یقین ہے کہ کبھی کراچی میں کسی گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ نے کبھی وہ کام نہیں کیے جو انشاءاللہ ہم کرنے جا رہے ہیں مجھے اپنی قوم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ٹیکس انہوں نے ہماری حکومت کو دیا ریکارڈ ٹیکس کلیکشن کی اور اس کی وجہ سے ہمیں توفیق ملی کہ ہم اپنی عوام کے اوپر بوجھ کام کریں ہم نے بیس روپے بیس روپے پیٹرل اور فضل رمان کو کم کیا دیزل سستہ کیا پانچ روپے یونٹ بجلی سستی کی جب دنیا میں دونوں کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں آج آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ پاکستان میں پیٹرل اور فضل رمان دوبئی سے زیادہ سستا ہے دوبئی میں دوبئی میں اپنی ان کی زمین سے تیل نکلتا ہے پاکستان امپورٹ کرتا ہے اس کے باوجود کیونکہ میری قوم نے مجھے ریکارڈ ٹیکس دیا میں نے اس کا ٹیکس کا فائدہ اپنی قوم کو پچھایا اور مہنگائی سے آپ کو پچھایا اور اس کے علاوہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ملک صحیح راستے پہ نکل گیا ہے جب تک ایک ملک کی ایکسپورٹس نہیں بڑھتی ملک کی دولت میں اضافہ نہیں ہوتا تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن سب سے زیادہ ریمٹنسز اور چار فصلوں کی سب سے زیادہ پیداوار ہمارے دور میں پچھلے سال ہوا اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ملک صحیح راستے پہ نکل گیا ہے اور شاید اسی لیے یہ جو ڈاکو کا گلدستہ ہے ان کو خوف آنا شروع ہو کے ہے کہ یہ ہر مشکل سے یہ گمٹ نکلتی گئی پہلے دیوالیاں نکالا دیوالیاں والی حکومت ملی بینکرپٹ اس گمٹ نکلتی گئی پہلے دیوالیاں نکالا دیوالیاں والی حکومت ملی بینکرپٹ اس سے ملک کو بچا لیا پھر صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا بران آتا ہے جو کرونا وائرس کا آیا اللہ نے اسے ہمیں نکال دیا اس کے بعد افغانستان کا مسئلہ آیا اس کی وجہ سے یہاں ڈالر کے اوپر پریشر پڑا کیونکہ ڈالر دوزر جانا شروع ہو گیا افغانستان کی فضا کی وجہ سے کہ ایک خوف تھا لوگوں کو کہ حالات کیا بگڑیں گے ڈالر لیے لوگوں نے تو یہاں پریشر پڑا ہمارے پہ اسے اللہ نے ہمیں بچایا پھر اب یکرین اس کی وجہ سے اور زیادہ گندوں اوپر تیل اوپر کوئلہ اوپر گیس اوپر لیکن اللہ کا کرم ہے کہ میں نے اپنی قوم کو ان ساری چیزوں سے بچایا ہے تو اب اب آج جو میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں میرے باشعور کارکنوں اب ذرا آرام سے سنیں انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک چلائی عدم اعتماد کا انہوں نے اسیملی کے اندر ہمارے خلاف درج کر دیا میں آج اپنی ٹیم کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے وہ کام کیا ہے جو میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ یہ کریں اصل میں سنیں سنیں دیکھیں ایک 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 کہات ہے کہ جب گیدر کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے تو یہ چوروں کے ٹولوں کی جو انشاءاللہ میں اوپر والے کے اوپر اعتماد ہے ان کی جو سیاسی موت آئی ہے انہوں نے عدم اعتماد کر دیا ہے میرے کراچی ایک من کراچی کے سنو تو صحیح سنو 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 کراچی کے کارکنوں دیکھو آپ کا جو چیرمن ہے پارٹی کا اس کو دنیا کی کرکٹ کی تاریخ پہ پانچ یا چھے ٹاپ کپتانوں میں مانا جاتا ہے سنیں 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 ابھی اور کیوں مانا جاتا ہے کیونکہ کرکٹ میں کپتان کی کامیابی کا راز کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلا دن جب ٹیسٹ کا شروع ہوتا ہے تو تب سے وہ پلاننگ کرتا ہے کہ دوسرے دن کیا ہوگا تیسرے دن کیا ہوگا چوتھے دن اور پانچھے دن میچ اس نے کیسے جیتا ہے اگر اس میں یہ صلاحیت نہ ہو وہ کامیاب کپتان نہیں بن سکتا تو میں بڑی دیر سے انتظار کر رہا تھا یہ چوروں کے ٹولے کی یہ ڈاکووں کی پچیس سال سے جد و جہد کر رہا ہوں پچیس سال سے ان چوروں کے خلاف میں جہاد کر رہا ہوں یہ پولٹکس نہیں کر رہا جہاد کر رہا ہوں کیونکہ میں اپنے ملک کے لیے ان چوروں کے خلاف لار رہا ہوں تو میں اب دل سنیں اب میں انتظار کر رہا تھا کہ یہ ہر دو مینے کے بعد چوروں کٹھے ہوتے ہیں جی آج گورنمنٹ گئی کل گئی دھرنا ہوا دھرنا اٹھا لانگ مارچ ہوئی تو میں یہ ساڑھے تین سال سے ملک کو سنبھال رہا تھا جو چوری اور دیوالیا نکال کے اربوڈ ڈالر چوری کر کے یہ ملک کا باہر لے کے گئے تو ہم اس ملک کو سنبھال رہے تھے لیکن ہر دو مینے کے بعد جی آب گورنمنٹ گئی کل گئی تو میں سوچ رہا تھا کہ اللہ یہ کسی طرح نہ میرے ان کی گردن میرے ہاتھ میں کسی طرح آ جائے تو اب اللہ سنے سنے تو سنے تو سنے اللہ اللہ تبدیلی آئی رہے تبدیلی آئی رہے تبدیلی آئی رہے موطانک رب سوطا پہ تاہت ہائی رہے تو اللہ اللہ سنے 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 اللہ مہربان ہے رحمان اور رحیم ہے ایک انسان جو اللہ اللہ سے مانگتا ہے اپنی قوم کے لیے اس کی زیادہ دعائیں سنتا ہے تو اوپر والے نے میری دعا سنی لی اور میں دعا ہی کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہ عدم اعتماد درج کر دے اب کیا ہوگا اب جانا سنیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ وہ ادھر آگئے ہیں یہ ادھر فس گئے ہیں جدر یہ صرف ادھر فسے نہیں یہ ادھر نہیں پسے کہ صرف یہ ان کی عدم اعتماد کی تحریک فیل ہوگی یہ ادھر نہیں پسے کپتان نے آگے کی تیاری کی ہوئی ہے عدم اعتماد کی تحریک جب انشاءاللہ یہ جب ہم جیتیں گے ادھر میں رکھوں گا نہیں میں ان کے پیچھے جاؤں گا میں ان کو چھوڑوں گا نہیں جو اب تک جو اب تک میرے ہاتھ بندے ہوئے تھے فسے ہوئے تھے کبھی یہ مسئلہ کبھی دنیا کا جس طرح میں نے بتایا کرونا آگئی تو لوگ ڈاؤن ہوگی میرے اب ہاتھ وہ جو زنجیر بلی ہوئی تھی وہ اب کھل جائے گی اور میں نے سنے ذرا سنے پہلا ٹارگٹ پہلا میرا ٹارگٹ ہوگا جس کے اوپر بڑی دیر سے جو میری بندوق کی نشست پہ بڑی دیر سے اس کو پر آیا ہوئے وہ ہے آصف علی زرداری یہ آدمی یہ ظالم آدمی جو پولیس کو استعمال کرتا ہے لوگوں کو مرواتا ہے گنڈوں کو استعمال کرتا ہے ظلم کرتا ہے چوری کرتا ہے زرداری سسٹم میں یہ ہر چیز کو پر کمیشن کہتا ہے ساری دنیا میں باہر پیسہ بھیجتا ہے آصف زرداری تمہارا وقت آگیا ہر جگہ یہ پیچھے پھرتا ہے پیسے کے ٹوکرے لے کے بیس بیر کروڑ کی اس نے رقم ہمارے لوگوں کو خریدنے کے لیے رکھی ہوئی ہے مجھے ایک آدمی میرے مہمین ایک کل آکے بتائے جی مجھے انہوں نے بیس کروڑ روپے آفر کیا میں نے کہا لے لے تاں پکڑ لو پیسے حرام کا پیسہ پکڑ لو اور اس کے بعد کوئی پناہ گاہ کھول دینا کوئی لنگر کھول دینا کوئی یتیم خانہ کھول دینا سواب میں لگا تمہیں لیکن 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 زرداری یہ جو تم جب تمہیں نیب بلاتی ہے تو کمر میں درد ہو جاتی ہے دوسری طرف دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا مقصود چپراسی والا کون ہے وہ مقصود چپراسی والا مقصود چپراسی والا شعباز جوتے پالش کرنے والا جوت پالش کرنے والا وہ اس کے ساتھ مل گیا ہے کیونکہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ وقت آ گیا ہے اب وہ جب کھینجتا گیا ہے جی میری ہر روز جب کیس ہو مجھے کبھی کرونا ہو جاتا ہے کبھی اس کا وکیل نہیں آتا کبھی کمر میں درد ہو جاتی ہے لیکن مقصود چپراسی والا تمہارا ٹائم بھی آ گیا ہے تمہارا بھی تمہیں پتہ ہے کہ اگلے تین مہینے کے بعد تم پوری طرح جیل میں جا لوگے اور جو تم نے اربو روپیہ اس ملک کے باہر اپنے بیٹے کو باہر بٹھایا ہوا ہے اپنے دماعت کو باہر بٹھایا ہوا ہے فکر نہ کرو ان کو اس سے پیسہ ہم واپس لا کے بجلی کی قیمت اور کم کریں گے اور اور پھر ان کے ساتھ مل گیا ہے دیزل دیزل سنے ذرا اب یہ سنے 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 اب یہ تین اب ان تینوں کی شکلیں دیکھو یہ نکلے کیوں ہیں ملک کو بچانے کے لیے یہ چور جو تیس سال اس ملک کا خون چوزتے رہے ہیں اب اکٹھے ہو گئے ہیں کہ جی ملک کو عمران خان سے بچانا ہے ملک کو نہیں آپ نے بچانا اپنے آپ کو بچانا ہے عمران خان سے اور فضلو فضلو سن لو کیونکہ ملانا اس کو کہنا گناہ ہے اس کو ملانا کہنا گناہ ہے دیزل دیکھیں عزت زلت اوپر والا دیتا ہے اب دیکھیں ایک دینی آدمی جو کو بھی دینی آدمی کو تو اللہ اللہ کی وہ باتیں کرتا ہے اللہ کو تو اس کو عزت دینی چاہیے اس کا نام لو تو لوگ ڈیزل ڈیزل کی آوازیں لگا دیتے ہیں شرم کی بات ہے تو فضلو مسٹر ڈیزل تم بھی تیار ہو جاؤ اس نے کہا جب اس کو نیب نے بلایا اس کے پاس اربوں روپے کے احساسے ہیں پتہ نہیں کدھر سے آئے کیونکہ کام تو ہی کوئی کرتا ہی نہیں ہے تو جب نیب نے اس کو بلایا تو کہتا میں دو ہزار لوگ لے کے چلا جاؤں گا نیب کو ڈرا دیا اس نے فضلو تیار ہو جاؤ یہ جب فیل ہوگی یہ جب آپ کی فیل ہوگی اور انشاءاللہ ہوگی تو اس کے بعد اگر دو ہزار لوگ تم نیب کے باہر لے کے آوگے ایک لاکھ لوگ میں لے کے آوں گا تم نے تم نے اس ملک کا دین کا کافی ہمارے انشاءاللہ ابھی میں جمعہ کو دیر جا رہا ہوں دیر کے لوگوں نے مجھے بلائے ہوا ہے اتوار کو میں پنجاب میں حافظہ بات جا رہا ہوں میں اپنی قوم کو ساری قوم کو بتاؤں گا کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے اس کی خلاف جنگ امران خان اکیلے کی نہیں ہے اور بچے بچے کی جنگ ہے ان چوروں کے خلاف ہر پاکستان کی چاہے عورت ہو چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو ہم سب نے یہ جو تیس سال اس ملک سے کرتے رہے ہیں ہم نے سب نے مل کے ان کو ان کو ادھر پچانا ہے جدھر ان کو بہت دیر سے پہنچنا چاہیے تھا پاکستان کے جیلوں کے اندر اور عاصف زرداری خدا کا واسطہ ہے یہ اپنے بیٹے کو خدا کے واسطے اردو تو سکھا دو پندرہ سال ہو گئے ہیں بارش آچا ہے پندرہ سال کے بعد چینی اوگ جائے خدا کا واسطہ ہے میں نے انگریزوں کو دو سال میں اردو سیکھتے دیکھا ہے پندرہ سال ہو گئے ہیں کبھی اسے یہ نہیں پتا کہ لڑکی آتا ہے یہ آٹی ہے اسے یہ بھی نہیں پتا ابھی تک اور یہ ٹولہ یہ چوروں کا ٹولہ ملک کو بچانے کے لیے نکلا ہے یہ یہ ادھر آگئے ہیں پھر سے میں کہتا ہوں جب ان کراپ چوروں کی موت آتی ہے تو یہ آج اسیمبلی کی طرف جو آ رہے ہیں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تُو نے میری دعائیں قبول کر لی ہیں اور انشاءاللہ میرے پاکستانیوں میرے کراچی کے لوگوں انشاءاللہ یہ ملک ایک بڑے عظیم خواب کا نام ہے اس ملک کا اس ملک بننے کے اوپر جو نعرہ لگا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا ہم کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتے اور یہ ڈاکو جنہوں نے پیسے چوری کر کے باہر رکھے ہوئے ہیں یہ ہر ہر باہر سے طاقتوں کے سامنے یہ جھکتے رہے ہیں اس ملک کے اوپر چار سو ڈرون اٹیکس ہوئے دس سالوں میں جب یہ ذرداری اور نواز شریف اقتدار میں تھے ایک دفعہ یہ نہیں بولے کون بولا تھا تحریک انصاف نکلی تھی ہم نے یہاں دھرنے کیے تھے ڈرونز کے خلاف کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو جن خداوں کی پوجہ ان کی کرتے ہیں جدر ان کا پیسہ پڑا ہے چوری کا پیسہ ان کا ان ملکوں میں پڑا ہوا ہے یہ کبھی ان کے سامنے اپنے ملک کی مفادات کے لئے کھڑے نہیں ہوں گے میں ہمیشہ ان ملکوں میں پڑا ہوا ہے یہ کبھی ان کے سامنے اپنے ملک کی مفادات کے لئے کھڑے نہیں ہوں گے میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو سب سے دوستی کرنی چاہیے کسی ملک کے میں خلاف نہیں ہوں لیکن میں کسی ملک کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ میری قوم کے مفادات کے خلاف وہ کوئی کاروائی کرے ان کا جن کا پیسہ باہر پڑا ہے یہ آج بڑا بول رہے ہیں جی اوہو عمران خان نے یورپین یونین کے اوپر کچھ کہہ دیا میں نے کچھ نہیں کہا میں نے صرف ان کو یاد کرایا ہے کہ جب ہم نے آپ کے ساتھ آپ کی جنگ میں شرکت کی تھی ہمارے اسی ہزار لوگوں نے قربانیاں دی تھی ہمارے ملک میں قبالی علاقہ ہمارا تباہ ہو گیا تھا ہمارے لوگوں نے نقل مکانی کی تھی پینتیس لاکھ لوگوں نے میں ان کو سب کو یاد کراتا ہوں کہ ہم نے قربانی دی تھی ہماری کسی نے نہ اپریشیٹ کیا نہ ہمارا شکریہ دا کیا تو آپ جب کہتے ہیں کہ اب ہموں کے ساتھ پھر مل جائیں میں صرف تب ملوں گا جب بھی آپ امن کے لئے نکلیں گے میں امن میں آپ کے ساتھ ہوں گا لیکن کسی جنگ میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا شکریہ وزیراعظم عمران خان کا دورہ کراچی گورنر ہاؤس کراچی میں وزیراعظم عمران خان کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ زرداری مافیا نے اس سندھ کو بری طرح سے تباہ کر دیا ہے سندھ حقوق معاشر نے واضح کر دیا کہ سندھ کے عوام اب تبدیلی چاہتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ اگلی باری میں خود اندرون سندھ کا دورہ کرنے آ رہا ہوں اب سندھ کے عوام کی آزادی کا وقت تان پہنچا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ملک اب صحیح راستے پر گامتن ہو چکا ہے دنیا میں ریکارڈ مہنگائی کے باوجود بھی پیٹرول اور بجلی کی نرخوں میں ایک کمی کی گئے اور یہ ریکارڈ محصولات کے باعث عوام کو ریلیف دیا کیا ہے وزیراعظم عمران خان نے مزید کہا کہ وفاقی حکومت کراچی کی ترقی کے لئے بڑے پیکج پر کام کر رہی ہے آپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ تحریک عدم اعتماد آپوزیشن کی سیاسی موت ثابت ہوگی اور انہوں نے کہا کہ میری خواہش تھی کہ آپوزیشن یہ کام کرے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پچیس سال سے ان چوروں کے خلاف جہاد کر رہا ہوں وزیراعظم عمران خان گورنر ہاؤس کراچی میں کارکنوں سے خیطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ سرداری مافیا نے سندھ کو تباہ کر دیا ہے اور اب سندھ بحالی کی جانب جائے گا سندھ کے عوام تبدیلی چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ سرداری مافیا نے سندھ کو تباہ کیا تھا سندھ کے عوام اب آزادی چاہتے ہیں اور یہ سندھ حقوق مبالت نے ثابت بھی کیا ہے کہ سندھ کے عوام کو اب تبدیلی کی ضرورت ہے اور وہ اس کے لیے تیار ہیں اس وقت ہمارے نبائندے اصد یار خان موجود ہیں ان سے اس حوالے سے مزید بات کریں گے نارواز بھی ہو رہی تھی اس کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ کیجئے گا ہمیں جی بلکل وزیراعظم عمران خان کا انتہائی جارہانہ خطاب تھا اور جو تحریک عدم اعتماد جمع کرائی کی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے خاص طور پر اس کا تذکرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جو چوروں کا ٹھولا ہے یہ اپنے مفادات کی خاطر اکٹھا ہوا ہے یہ اپنی چوری چھپانے کے لیے اکٹھا ہوا اور کوئی بھی اس طرح کا کوئی اقدام کریں جس سے پوری قوم کو ان کے جو مقاصد ہیں اس سے ان کو آگاہی ملے یہ اپنے جو نوٹو ہوا فیصہ ہے یہ اس کو چھپانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور خاص طور پر انہوں نے عاصف علی زرداری کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ پہلے دن سے وہ ان کو ان کی اوپر ان کی نگاہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے اس قوم کا جس بے دردی کے ساتھ پیسہ لوٹا ہے جس طریقے سے انہوں نے اربو روپے کی کرپشن کی ہے وہ رقم جو ہے وہ ان سے ہر حال میں واپس دلائیں گے جب یہ طریقے عدم اعتماد ناکام ہوگی تو اس کے بعد میں چوروں کے جو تولہ ہے اس کو نہیں چوروں گا اس کے پیچھے جاؤں گا اسی طریقے سے انہوں نے شہباز شریف کی جو کرپشن ہے اس کا ذکر کیا اور خواہ کے جو مقصود شپراسی ہے اس کی اکاؤنٹ میں جس قدر جو رقم آئی ہے یہ جس طریقے سے بھی آئی ہے یہ رقم واپس لی جائے گی اور ان سے جو رقم حاصل کر کے جو عوام کو میں نے ریلیف دیا ہے وہ اور مزید ہوگا خاص طور پر جو عالمی منڈی میں جس طریقے سے قیمتوں میں اضافہ ہوا لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنے ملک میں پٹرول کی قیمت میں دس روپے اور بیجری کی قیمت میں پانچ روپے کی کمی کی دوبئی جو پٹرولیوم پیدا کرنے والا ملک ہے اس کی لصفت بھی پاکستان میں آج پٹرولیوم کی قیمتیں کم ہیں ہم جو چوروں سے لوٹا ہوا پیسہ ہے جب یہ بھی اکٹھا ہوگا تو عوام کو مزید ریلیف دوں گا فضل رحمان کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ اٹھے اربو روپے کے اساسے ہیں جب نیب انہیں بلاتا ہے تو وہ دو چار ہزار لوگ جو ہیں اپنے ساتھ نیب کی عدالت میں لے جاتے ہیں لیکن آئندہ اگر اگلی بار اگر نیب نے جب بلائے گا تو اگر فضل رحمان اپنے ساتھ چند لوگوں کو لے کر جائیں گے تو میں ایک لاکھ کا مجمع جو ہے وہ اکٹھا گھر کے لے کے جاؤں گا اور چوروں کے جو تولہ ہے اس کو اپنی جو قوم کی لوٹی ہوئی اس کا ہر حال میں حساب دینا ہوگا ان لوگوں کے جو پیسے ہیں وہ باہر کے مغربی ممالک میں اور یہ ملکی مفادات کا تودہ کر رہے ہیں یہ ہمیشہ جو ہے مغربی ممالک کے جو مفادات ہیں اس کو مدد نظر رکھیں گے پاکستان کے لیے بات نہیں کریں گے گزشتہ روز جب پیس کانفرنس ہوئی اپوزیشن رانماؤں کی تو اس پہ بھی یوپی یونین کے حوالے سے وزیراعظم کا جو بیان تھا اس کی اوپر انہوں نے بات چیت کی اپوزیشن رانماؤں پہ اور اس پر وزیراعظم نے اپنے رد عمل کا اضار کرتے ہوئے کہا کہ یوپی یونین کے ساتھ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی بلکہ پاکستان کی وہ قربانیاں یاد دلائیں یوپی یونین کو جو دشتگری کے خلاف جنگ میں پاکستان نے دی ہیں اسی ہزار سے زیادہ پاکستان کے جوان شہید ہوئے اسی طریقے سے سو ارب ڈالر سے زائد کا معیشت کو نقصان پہنچا نقل مکانی تیس لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے یہ وہ تمام چیزیں تھی جس کی اوپر میں نے یوپی یونین اور دیگر لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہم تو امن کے ساتھی ہیں جنگ میں ہم کسی کے شراکتدار نہیں بنیں گے لیکن جو کٹولہ ہے وہ اپنے مفادات کو ملکی مفادات سے اوپر سمجھ رہا ہے اور اپنے مفادات کی خاطریں کٹھا ہوا ہے آج یہ مغرب کی بھی تقلید کر رہے ہیں اور آدم اعتماد کی جو انہوں نے تحریک جمع کرائی ہے قومی اسیمبلی میں انہوں نے خود اپنے لیے ایک مصیبت کا دروازہ چنا ہے ایک کپتان کی احسیت سے انہوں نے اپنے ٹیسٹ جو کھیل کے میدان میں جو ان کے تجربات تھے اس کا ذکر کیا کہ ایک ٹیسٹ کا جو کپتان ہوتا ہے تو وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنی حکمت اعملی تحریک کرتا ہے اور میں بھی اپنی حکمت اعملی تحریک کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ ناکام ہوں گے اور ناکامی کے بعد میں ان چوروں کے پیچھے آوں گا اچھا عرصہ دیار خان یہ بھی بتائے گا کہ جیسے آپ سے کشتر قبل شہباز گل نے بھی پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے یہی بتایا کہ ایکیس جون دوہزار اکیس کو اصل میں یہ سارا معاملہ سٹارٹ ہوا جب وزیراعظم عمران خان نے ایبسلوٹلی نوٹ کہا کہ وہ کسی بھی بیرون ملک کو اپنے اڈے استعمال کرنے نہیں دیں گے تحریک عدم اعتماد بھی اسی کے پیشن ازا شروع کی گئی ہے وزیراعظم عمران خان نے آج بڑے کیٹیگوریکلی بتا دیا ہے کہ میں سب ممالک کے ساتھ تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کا خواہا ہوں لیکن کسی بھی ملک کو اپنے قوم کے مفاد کے اگنسٹ کارروائی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اس پر کیا کہنا آپ کا جی بالکل ماضی میں جو حکمران طبقہ تھا انہوں نے یا تو ایک ٹیلی فون کال پر یا یہ سمجھوتا کر لیا تھا کہ ملک کو جو ہے ایک دوسرے کی پڑائی کی جنگ میں جو ہے وہ دکھیل دیا گیا اسی طریقے سے بعد میں ملک میں رون حملے بھی ہوتے رہے لیکن اس پر بھی خاموشی اختیار کی گئی جو ہمارے لیڈران تھے اس وقت کی جو قیادت تھی انہوں نے جو لوگ وہاں انگون حملوں میں شہید ہوئے ان کے ساتھ بھی انہوں نے کوئی تازیت نہیں کی تو وزیراعظم نے جو پاکستان کی جو ماضی میں جو حکمرانوں کی پالیسی رہی ہے اس سے بالکل ہٹ کر ایک نئی راستہ دیا ایک ازاد خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھی اور خاص طور پر انہوں نے اس وقت پر رو دیا کہ پاکستان جو ہے وہ نہ تو کسی گروپ کا حصہ ہے اور نہ ہی وہ کسی کی جنگ میں حصہ لے گا بلکہ ہم تو امن کے ساتھ ہی ہیں اور امن کے ساتھ ہی تمام ممالک کے ساتھ چلیں گے ہم چاہتے ہیں کہ دوستی کا رشتہ جو ہے وہ تمام ممالک کے ساتھ برقرار ہو برابری کی بنیاد پر ہو اور بامی اتران کی بنیاد پر ہو اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم کا اس حوالے سے یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے کہ جو میرے عوام ہیں بائیس پرور عوام ان کی خوشحالی مجھے مقصود ہے اور وہ تنازعات کی صورت میں کسی صورت وہ حاصل نہیں ہو سکتی دنیا اگر جنگ میں جائے گی اور اس کے اندر بد امنی ہوگی تو وہ ہمارے مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے اس کے لیے ضروری ہے کہ امن ہو اور امن کے ساتھ ہی ہم جو ہے وہ ترقی کی راستے پر چل سکتے ہیں اچھا اصد یہ بھی بتائیے گا کیونکہ آپ نمبر گیم جو ہے وہ شروع ہو جائے گی اور اس حوالے سے جو دونوں ٹیمز ہیں وہ اپنے اپنے ایلائز کے ساتھ بات چیت بھی کریں گی اپنے اپنے نمبرز بھی پورے کرنے کی کوشش کریں گی ہم نے دیکھا کہ آج جو وزیراعظم کا ایک رزا دورہ ہے کراچی کا اس میں انہوں نے ایمکیو ایم سے ملاقات بھی کی تو جو باقی کا دن ہے باقی کے دن بھی ان کی کچھ ایکٹیویٹیز ہوں گی ہمیں ان ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی بتائیے گا اور کیا کیا آج متوقع ہے اس دورہ جی آج وزیراعظم کا انتہائی اہم دورہ ہے کراچی کا اور خاص طور پر آج پہلی مرتبہ وزیراعظم جو ہیں ایمکیو ایم پاکستان کے جو مرکز ہے بہتراباد وہاں پر گئے ایمکیو ایم کی قیادت کے ساتھ ملاقات کی وزیراعظم کیا جو استقبال بھی تھا ایمکیو ایم کی سینئر قیادت کی طرف سے بڑا گرم جوشی کے ساتھ کیا گیا تمام جو سینئر قیادت تھی وہ وزیراعظم کے ساتھ ملاقات میں موجود تھی اس میں ارکان قومی اسیمبلی بھی تھے ایمکیو ایم کے اور صوبائی اسیمبلی کے ارکٹین بھی تھے اور اس میں جو تمام سیاسی صورتحال ہے اس کی اوپر بات چیت ہوئی کراچی کے حوالے سے بات ہوئی کراچی میں جو ترکیاتی کام وفاقی حکومت کے تعاون سے جاری ہیں اس کی اوپر ہوئی اس حسلے میں جو گرین لائن کا منصوبہ ہے جو وفاقی حکومت نے حالی میں تقنیل کیا ہے اس کی اوپر بات چیت ہوئی اور وزیراعظم جو ہیں تراچی کی ترقی کے لیے ایک بڑے سرکیاتی پیکش بھی لانا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی اینکی ایم کے رانماؤں کے ساتھ بات چیت ہوئی اینکی ایم کی قیادت نے وزیراعظم کو جو حالیہ صورتحال ہے اس میں اپنے مکمل تعاون کی یقین دیانی کرائی اور بات میں پھر وزیراعظم نے دوہ دار ہاؤس تراچی میں جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن تھے ان سے خطاب کیا انتہائی پرجوش نظر آ رہے تھے جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن تھے اور انہوں نے جو وزیراعظم نے جب اپنی انتہائی پرجوش انداز میں تقریر کی تو اس کا بھی انہوں نے بڑا ہی والہانہ انداز میں جواب دیا اچھا سدیار خان یہ بھی بتائیے گا چونکہ سندھ حقوق معاشر نے تو بڑی واضح کر دی ہے پکچر سندھ کی کہ اب سندھ کے عوام ذرداری مافیا سے نجات چاہتے ہیں آزادی چاہتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے آج اعلان بھی کیا ہے کہ وفاقی حکومت سندھ کے لیے کراچی کے لیے خاص طور پر بڑے ترکیاتی پیکج پر کام کریے اس پر کیا کہیں گے آپ جو سندھ حقوق معاشر ایک ہفتے سے زیادہ تک جاری رہا اور پورے سندھ میں پاکستان تحریک انصاف کے جو رانمات ہیں انہوں نے عوام کے ساتھ بات چیت کی وہاں پر مختلف جبوں پر انہوں نے خطابات کیے اور جس طریقے سے پذیرائی ملی سندھ حقوق معاشر کو تو اس پر وزیراعظم نے جو علی حیدر زہدی ہیں جو اس سارے سرسلے کو لیڈ کر رہے تھے ان کو وزیراعظم شاہ محمود کریشی اور دیگر جو قیادت تھی پاکستان تحریک انصاف کی ان کو مبارک بات دی اور خاص طور پر وزیراعظم نے جو اپنی تقریب میں اس بارے میں بھی ذکر کیا کہ جس طریقے سے جس انداز سے لوگوں نے سندھ حقوق معاشر کو ویلکم کیا تو وہ صاف ظاہر ہے کہ سندھ کے عوام جو عاصف علی زرداری ہے جو ان کی حکومت ہے سندھ میں اس سے بہت کانگ ہیں اور تبدیلی جو ہے وہ سب سے زیادہ سندھ میں چاہتے ہیں اور انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ آئندہ جب اس حوالے سے جو سندھ کے عوام کے ساتھ ملنے کی بات ہوگی تو میں خود جو ہے وہ اندرونے سندھ کا دورہ کروں گا اور سندھ کے عوام جو ہیں وہ تبدیلی چاہتے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان تحریکی انصاف سندھ میں اپنی حکومت بنائی جی بالکل بہت شکریہ آزد یار خان آپ کا آپ نے ہمیں تمام تر تفصیلات سے اگہ کیا ناظرین سختہ ہماری ترلائن پر سینئے ترزیہ کا شفیق آوان موجود ہیں ان سے اس حوالے سے کچھ مزید جاننے کی کوشش کریں گے شفیق صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے ہمیں بتائیے کہ آج کا جو وزیراعظم کا یہ خطاب تھا اور اگر آپ پورے دن کی مصوفیت کو دیکھیں پہلے ایمکی ایم کے جو ہے وہ ان کے ہیڈ پورٹر گئے پھر اس کے بعد ان سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد اب یہ بہت زبدرز قسم کا ان کا خطاب تھا بڑے ہی جارہانہ انداز کے ہندر ہمیں وزیراعظم نظر آئے عوام بھی اتنی ہی پرجوش سی کارکن بھی اتنی ہی زیادہ نعرے بازی کر رہے اسے بیچ میں دو تین بار ان کو رکنا بھی پڑا وزیراعظم کو اس قدر پرجوش سے کارکن اس پورے خطاب کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں اس بار یہ جو آج میں نے خطاب سنا ہے پورے میں نے لائف سنا ہے اس میں مجھے پرائیم سر بڑے پورے اعتماد نظر آئے ہیں اور وہ جو لوگ انہیں وہی وہی احمد وہی جوش وہی بل بلہ تھا کہ میں ان سے بھی لڑوں گا بھی جیتوں گا بھی آپ دیکھیں نا یہ پرائیم سر نے جو کہا ہے کہ یہ کس لیے آ رہے ہیں کہا کیا پھر آپ دیکھیں کہ کل بھی ذکر کیا کہ آج بھی یکرین کا ذکر کیا کہ وہ نے کہا میرے سر میں ملک پہلے ہے باقی بات میں اب دیکھیں یہ پرائیم سر جو کل کہا تھا نا کہ یہ جو مہت ماری کے تیرے گیس کے بیچھے غیر ملکی جنڈہ بھی ہے اب دیکھیں یہ پہلے بھی ہم باتیں کر رہے تھے اور کل ان کی پرس کام پرٹی اصول انہیں اصول کہا ہے کہ انہوں نے یورپی ان کو نو کہا اب ان کی جو بیرونی کمداد کے والے سے ایک مور سبت ہو گئی کہ کل جو ہے آپ کی جو ہے جی یو آئی انہوں نے سینٹ میں پرائیم سر کے بیان پہ طریقے مور سبت ہو گئی کہ کل جو ہے آپ کی جو ہے جی یو آئی انہوں نے سینٹ میں پرائیم سر کے بیان پہ طریقے التوا دی دی یعنی یہ دیکھیں ان کے غیر ملکی آقا بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان میں سے کام ہو پاکستان میں کوئی ترقی اور ہو چاہتے ہیں کا پاکستان ہے جانے کفیت کا تشکار ہے اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اس میں انہوں نے پتا ہے ان کا حاصل حاصل کچھ نہیں ہے اس کا ان کے سامنے زیرو بڑا زیرو ہے لیکن چونکہ یہ ملک کے خیرخواہ نہیں ملک کے ساتھ نہیں ہے تو اس لیے یہ اپنے جانے کے فیر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ملک میں جو ہے کوئی سٹیبلٹی نہ ہو کوئی ملاگر ترقیل نہ کرے اور پرائیم سٹر نے آج جو جواب دیا اور جس طرح ورکروں نے انہوں سے اپنا ریسپانڈ کیا ہے یعنی پرائیم سٹر لگا ہی نہیں کہ انہوں نے کوئی پریشانی ہے یا ان کو سامنے کے اتنا بڑا طریقے در ادنے دوات کا معاملہ آیا ہوا ہے تیاری کے اتنے دوات کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی اس میں لیکن پورا ملک ہل جاتا ہے آپ کے ایک آن میں ہل جاتی ہے لیکن پرائیم سٹر کھڑا ہوا ہے اور کپتان ڈٹ کے کھڑا ہوا کھڑا رہے گا ان کا مقابلہ کرے گا اور انہیں شکست ہوگی شفیق آبان صاحب وزیراعظم عمران خان نے تو یہ بھی کہا ہے کہ پچیس سال سے میں سیاست نہیں بلکہ انہی چوروں کے خلاف جہاد کر رہا ہوں اور ان کی یہ تحریک کو عدم اعتماد تحریک کو ناکام بنا کے ان چوروں کے پیچھے بھی جاؤں گا اس کو کیسے دیکھتے آپ لیکن بلکل دیکھ رہیں گے اب جب آپ کو حفظ میں ہوتے ہیں تو کافی آپ کو مہمائز کرنے پڑتے ہیں کافی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں لیکن پرائیم ایسٹر نے کہا دے کہ آپ ان کی زندیریں کھل گئی ہیں اور اب انہیں یہ نہیں چھوڑیں گے ظاہر ہے جس سے ملت پیسہ لوٹا ہوتا ہوا ہے آپ دیکھیں اٹھارہ اٹھارہ دیسیس کروڑ یہ آفر کر رہے ہیں اور ہمیں بھی میرے اپنے علم میں ہے کہ کچھ ہے میں نے کوئی نکھا کہ ہم آپ کو نو کروڑ دیں گے یہ انہوں نے ایک بندی کھول لی چھانگا مانگا میں نے دیکھا ہوا چھانگا مانگا میں نے کیا کچھ اپنے امنس کو نہیں دیا کیش دیا کارنٹ دیا ہر کچھ سب کچھ کیا ہے انہوں نے یہ لوگ ایسے کھیلوں کا مائر ہیں یہ پیسے کے بریوں نے کھول دیئے اور دیکھنا پرائیم ایسٹر بار فواج صاحب بار پر کہتے رہے ہیں کہ یہ انفی ایوارڈ سندھ والے روتے ہیں تو جو انفی ایوارڈ جو سندھ کے عوام پر پیسہ لگنا تھا وہ انہوں نے اپنے لانگ مارچ پر لگا دی یعنی لو اپنے جو ہے اتجاج یا لانگ مارچ دوسری چیزوں اس پر بھی اپنا پیسہ نہیں لگا دی اس پر پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ لگا دی تو کیا بلاول بوٹو اور زداری کو یہ نہیں چاہیی تھا کہ جتنا پیسہ اس نے لانگ مارچ پر فضول لگا تو لگا ہے یہ اپنے لڑکانہ کے لوگوں کے کراچی کے لوگوں کو سندھ کے عوام کے لوگوں کے کوئی محبود پر خرچ کرتا ہے انہوں نے دیکھیں یہ بالکل یہ صحیح کا ہے ہمارے وزارہ نے کہ یہ یہ لوٹ اپنا جو پاکستان کے لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ ہے وہ بھی اپنے شاسی اجازی پر خرچ کر رہے ہیں اتنا دیکھیں کراچی سے اور آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اسلام بات اگر اس پر کتنا خرچہ آیا ہوگا تو یہ پیسہ بھی انہوں نے سندھ سے نکال آئے تو یہ گرفشن کے ٹھیک دار ہیں یہ یوں رہیں گے اور پرائیم ایسٹر نے صحیح نے چلی کیا ہے اور آپ دیکھیں گے یہ تحریک نکام ہوگی اور یہ واپس اسی طرح پر کام کر رہے ہیں لیکن وہ پرائیم ایسٹر جو ہے وہ اس پر انہوں نے کہا میں ان کو نہیں چھوڑوں گا میں ان کے خلاف ان سے پیسے نکلواؤں گا تو یہ پاکستان کو لوٹ کرنا یہ پاکستان کے مسائل پیدا کر رہے ہیں اور پرائیم ایسٹر کو ان کے خلاف ڈٹ جانا چاہیے شفیق عبان صاحب جس طرح سے وزیراعظم نے اس جانب اشارہ بھی کیا کہ اگر اس وقت وہ عدم اعتماد نہ لاتے تو پھر ان کے پاس کوئی حربہ اور نہیں بھیتا تھا پھر اگلے جو الیکشنز ہونے تھے وہ الیکشنز میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کر لی نہیں تھی جس طرح سے پاکستان کی حالات چل رہے ہیں جو ایکانومی ہے وہ سٹیبل ہوتی جا رہی ہے اور آل جو حالات ہیں ان کو کنٹرول کیا جا ریکارڈ قسم کا جو ہے ہم نے ریونیو اس بار میں حکومت جنریٹ کیا ٹیکسز بھی جو ہے نا وہ ریکارڈ ستا بے گئے برحال وہ ایک لمبی چیزیں جو انہوں نے اس کے اندر بتائیں میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو ایک جو ڈیسپرٹ اٹمٹ ہے اپوزیشن کی جانب سے عدم اعتماد کی تاکہ حکومت کو اس موقع پر کمزور کیا جا سکے اگر اس کے اندر وہ ناکام ہوتی ہیں تو وزیراعظم جیسے اشارہ دیا کہ میں اس کے بعد احتساب کی جانب جاؤں گا اور میری ہٹلس کے اوپر زرداری صاحب ہیں تو کیا کوئی پلان وغیرہ وزیراعظم کے ذہن میں ہے جس کے اوپر وہ عمل کریں گے اور کوئی ایک ایک سٹرٹیجی ان کے پاس ہے اس حوالے سے کچھ دیکھیں میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا کہ حکومت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں یہ پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں اوائیسی کنفس آ رہی ہے کیا انہیں میسج دے رہے ہیں کہ اپنے لوڈ مارکل یہ پاکستان کی عزت پاکستان کو سٹیک بھی لگا رہے ہیں اور جو پرائم ایسی نے کہا ہے کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں ان کے خلاف میں ایکشن لوں گا تو بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو ابھی سامنے آئی ہیں ان کی لوڈ مارکی اور پھر دیکھیں نا یہ پھر استعمال کرتے ہیں پیسہ یہ استعمال کرتے ہیں انفلنشی یہ استعمال کرتے ہیں اپنے بھاری وکیل اور ابھی تک شباز شیف کو خلاف دیکھیں فریم چارج فریم نہیں ہو سکا باقی کیس کے فرشل جب ہوگا تب ہوگا تو یہ اتنے کروک ہیں پرائم ایسی نے انہیں وان کیا کہ بھائی اب میں ان کے خلاف کھل کے سامنے ہوں گا ظاہر ہے پرائم ایسی کے بس کچھ کارڈز ہوں گے اور ہمیشہ کفتان جو ہے میں نے سورہ زندگی دیکھا ہے پرائم ایسی کو کرکٹ میں سے تو وہ اپنا آخری کارڈ ڈرمپ کا کارڈ ایسے کھلتے تھے کہ لوگ ارحان رہے جاتے ظاہر ہے وہ پرائم ایسیر ہیں وہ ملک چلا رہے ہیں وہ اپنے ایک پارٹی چلا رہے ہیں پچیس سال سے ان کا ایک موٹو ہے کہ میں نے کرفیں خلاف کوئی کمرمائی نہیں کرنا تو ان کے پاس یقین ہے کہ کوئی پلاننگ ہوگی اور وہ جب وقت آگیا جو پلاننگ شو کریں گے ہم نے بہت کوشش کی کہ آخر کیا ہے کہ پرائم ایسیر ہی اتنے کانفیڈنٹ ہیں لیکن ظاہر ہے وہ اپنے کارڈز رکھیں گے اور کارڈ رو کھیلیں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ایمکی ایم کے پاس گئیں جی ڈی کے پاس گئیں تو ان لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر زرداری نے انہیں کیا دیا سندھ کو کیا دیا کراچی کو کیا دیا یعنی انہوں نے اپنا جو دیئی سندھ ہے اس کی خاطر پورا شہری سندھ کراچی برباد کر دیا وہ اور وہ پیسہ کہاں گیا یہ ایمکی ایم کو یہ پوچھیں چاہیے جی ڈی اے کو پوچھیں چاہیے کہ بھائی آپ لوگ یہ کیا یہ سوال کرنا چاہیے ان سے اس کی رکوری کے لیے پرائیم ایسٹر امران خان کا ساتھ دینا چاہیے انہیں جی بالکل زرداری مافیا نے سندھ کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے وزیراعظم نہائیتی پوراعتماد اور پوراعتماد دکھائی دے رہے ہیں سندھ کو اس زرداری مافیا سے چھٹکارہ دلانے کے لیے شفیق آبان صاحب یہ بھی بتائیے گا بلکل دیکھیں دیکھیں جو پوراعتماد صبح ہوتا ہے ہمارے خبری خبر ہم اس سے شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ پرائیم ایسٹر کو اپنا ریاکٹسین کرنے دینا چاہیے اور اگر یہ جلسے اور یہ شور ہوگا کر رہے ہیں تو کپتان کو بھی ہمارے پرائیم ایسٹر کو بھی فیلڈ میں آنا چاہیے ایک اپنا پی ٹی آئی نے ایرنج کیا سندھ مارج اس میں دیکھیں لوگوں کو پارسپیشن دیکھیں لوگوں کی اویرنس دیکھیں اور جب عمران خان خود آئیں گے سندھ کا دورہ کریں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ چھپتے پھریں گے غیرہ آپ دیکھیں نا سندھ آپ دور نہ جائیں چلیں کراچی کو چھوڑ دیں اجرباد کو چھوڑ دیں شکھر کو چھوڑ دیں میرپور خاص کو چھوڑ دیں لڑکانہ کی شرکے دیکھیں لڑکانہ کے ہیلڈ چینٹر دیکھیں لڑکانہ کے سکول دیکھیں وہاں گھڑے بند ہیں اور ہسپتال میں دیکھیں بلکل ویران ہے اور یہ اپنا نہ کوئی مواصلات کا اندزائم ہے نہ ہسپتال ہے آپ انہیں بہتر کریں آپ لوگ اس طرح جائیں پہلے اپنا گھر ٹھیک کریں پھر باہر آئیں کل تک وہ کہتا ہے کہ میں اس کے پیر پھار دوں گا میں اس کے یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا وہ کہتا تھا کہ سب سے صلحہ ہو سکتی ہے انوازی صلح نہیں ہو سکتی وہ غدار ہے پھر کس ان کے نالفاظ میں ملانا صاحب کو اس سے مخاطب کرتے تھے آج ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ اپنا جو کرپشن کے پیسے وہ بچانا ہوں نے اور اس کرپشن کے پیسے کو بچانے کے لیے ایک ہو گئے اور مجھے یقین ہے کہ ملانہ نے انہیں نہیں چھوڑے گا تو بھئی سے اپنے نیوز بارڈی والوں آپ اپنا 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 گھر ٹھیک کریں سنٹھ ٹھیک کریں اور سنٹھ جو اپنا صحیح بہت شکریہ شفیق آبان صاحب سینے تجیہ کارہ ہمیں تفصیلات کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے